موسیقی 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 ٹی وی چانلز کی ریٹنگ سے سمبندھت ٹی آٹ پی سکیام کا خلاصہ کیا ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس سے پہلے آپ نے ایسے سکیام کا نام کبھی نہیں سنا ہو ممبائی پولس نے کہا کہ وہ اس سکیام سے سمبندھت پورے معاملے کی گہرائی سے چھانبین کر رہے ہیں ان کے پاس ثبوت ہیں سراغ ہیں ایسے میں اس بات پر بھی سوال اٹھے کہ آخرکار ٹی وی چانلز کی ریٹنگ کیسے تیہ ہوتی ہے اور اس کے لئے ذمہ دار سنس تھا یعنی کہ بارک کی بھومی کا آخرکار کیا ہے اس سنس تھا کی کارپرنالی اور اس کی پاردرشتہ پر بھی اس پورے سکیام کے بات میں سوال اٹھنے لگے معاملہ کیا تھا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ممبائی پولس کا کہنا ہے کہ اس نے تین چینلوں کی پہچان کی ہے نام ہم نہیں لیں گے آپ سب جانتے ہیں جو ان اکرنوں کے ساتھ میں چھے چھاڑ کرنے کی ذمہ دار پائے گئے جنہیں بارک ٹی وی چینلز کی ریٹنگ کرنے میں اپیوگ ملاتا ہے بارک ایک سیٹ اپ باکس کے ذریعے یہ جانکاری حاصل کرتا ہے کہ اپ بھوکتا دمارہ کون سے چینل دیکھے گئے جس کے آدھار پر ہی ٹی آر پی ریٹنگ تیہ کی جاتی ہے گیاپن میڈیا ایجنسی کا پرتندھت کرنے والے سٹاک اوڈر ندیبند کرتے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیلیویجن میزرمنٹ نکاح ہے بارک انڈیا سال 2010 میں شروع ہوا اس کے مکھیالے ممبائی میں ہے اس کے ساتھ ہی کس ٹیکنیک پر کام کرتا ہے یہ بھی جانیے اتیادونک تقنیق کا اپیوگ کرتا ہے بارک بارک کی سب سے بڑی خاصیت آدھونک تقنیق اور ادیوگ کا مشٹرن ہے یہ بیوستہ پوری طریقے سے سورکشت اور بھوشکی تقنیق پر آدھارت بتائی جاتی ہے بارک انڈیا ٹی وی آڈینس میجرمنٹ سسٹم کے سٹیک اور پادرشی سنچالن کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے یہ تقنیق کیسے کام کرتی ہے اب یہ بھی سمجھئے پہلے آڈیو واترمارک تقنیق کا اپیوگ کر کے پرسارن کے ویڈیو میں اور اس کے ساتھ دونوں میں ہی واترمارک بھیجے جاتے ہیں جس سے بیرو میٹر میں واترمارک سہیت یہ جانکاری درج ہوتی ہے کہ اوپو بھوکتہ کون سا چینل دیکھ رہا ہے اس کے بعد اس جانکاری کو انہی سمبندھت جانکاری کے ساتھ جوڑ کر پورے ایک آکڑے تیار کر کے ویورشپ ڈیٹا کی طور پر جمع کیا جاتا ہے انہی آکڑوں کا ماپن کر کے ٹی آر پی ڈیٹنگ سہیت انہی ضروری وشلیشن پورے کیے جاتے ہیں پوری پرکریہ کو یاثہ سمبھو پادرشی اور سرکشت رکھنے کا پریاست پکتہ طریقے سے کرنے کی ذمہ داری بارت کی ہے اب شکارت کیا ہے کس بات پر یہ معاملہ اتنا زیادہ ہائلائٹ ہوا یہ بھی سمجھئے بارک نے اس بیرومیٹر کی مونیٹرنگ کے لیے ہنسا نام کی ایجنسی کو اس کا ٹھیکا دیا تھا ہنسا ریسرچ نے شکار درش کرائی ہے کہ اس کے کچھ پورو کرمچاریوں نے اس کے آکڑوں کا دو روپیو کیا ہے جو کی ٹی آر پی مونیٹرنگ سسٹم میں ہے اس میں کچھ برطمان کرمچاری بھی شامل ہو سکتے ہیں یہاں دو باتیں بہت خاص ہیں ایک تو اپو بھوکتہ کی گوپنیتہ کی سرکشہ اور دوسرے بیرومیٹر سے حاصل کیے گئے آکڑوں کی سرکشہ اس معاملے میں سمسیہ آکڑوں کی سرکشہ سے سمبندت ہے اس معاملے میں تقنیق کو زیادہ دوش اس لیے نہیں دیا جا سکتا کیونکہ شکارت میں پورو اور ورطمان کمپنی کے کرمچاری شامل بتائے گئے ہیں لیکن جو بھی اس معاملے کے اجاگر ہونے سے بارک کے سسٹم کی سرکشہ پر سوال یا نشان ضرور خڑے ہو چکے ہیں کہ آخرکار اس کی گوپنیتہ سرکشہ کیا ہے اب آگے آپ کو بتاتے ہیں سابتہ ہی ٹی آر پی یعنی کی ٹیلیویجن ریٹنگ پوائنٹ جاری ہوتے ہی تمام نیوز روم مینیجر یا پھر ایڈیٹر کی بیچ میں چرچاؤں کا دور شروع ہوتا ہے دوسرے تیسرے پہلے نمبر پر رہے چینلوں کو کس طریقے سے کنٹنٹ سے فائدہ ہوا ان کی ٹی آر پی کتنی آئی ہے یہ دیکھنے کے بعد میں تائی کیا جاتا ہے کہ اس طریقے کا کنٹنٹ انہیں آگے اپنے یہاں چلانا چاہیے یا پھر نہیں جس طریقے کا کنٹنٹ زیادہ ٹی آر پی لے کر آتا ہے اسے بڑھا دیا جاتا ہے جس کنٹنٹ میں درشکوں کی روچین نہیں ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے وہ چینلوں سے گائب ہو جاتا ہے کچھ ورشت پترکار یہ بھی کہتے ہیں کی ٹی آر پی کیا آکڑے ہی تائی کرتے ہیں کہ نیوز چینلوں کی درشک آنے والے دنوں میں کیا دیکھیں گے لیکن حال ہی میں ریٹنگ پرڑالی میں چھے چھاڑ کے آرکوں کے بعد بھارت میں ٹی لیویجن ریٹنگ جواری کرنے والی سنس تھا یعنی کی بارک نے پندرہ اکٹوبر سے نیوز چینلز کی ریٹنگ پر تین مہینے کی اسثائی روک لگائی ہے اسے ٹی آر پی سسٹم سے گمبھیر خامیوں کی بات سامنے آئی جسے بارک نے ٹھیک کرنے کا دعویٰ کیا حالانکہ یہ روک صرف بارہ ہفتوں کے لیے ہے ایک آدھکارک بیان میں بارک نے کہا ہے کہ اس دوران ان کی تقنیقی سمیتی ڈیٹا کو مابنے اور ریپورٹ کرنے وٹمان مانوکو کی سمکشہ کرے گی اور اس میں صدھار ضرور کرے گی اس کے ساتھ ہی نیوز دیکھنے والوں کے پرتشت کی جانکاری دی جاتی رہے گی اسی بیچ بھارت میں نیوز چانلز کا پرتنہ دھت کرنے والی سنس تھا نیوز برادکاسٹر ایسوسییشن نے بارک کے اس فیصلے کا سواگت کیا اور کہا کہ اس دوران بارک کو اپنی بیوستاؤں کو صدھارنے کا موقع ملے گا بارک کی وشوسنیتہ واپس لوٹ پائے گی حالانکہ اس دوران بارک دوارا نیوز چانلز کو یہ ضرور بتایا جائے گا کہ ایک وشیش ہفتے میں کتنے درشکوں نے نیوز دیکھی ہے اس فیصلے کا سب سے زیادہ اثر ان نیوز چانلز پر پڑے گا جن میں ٹی آر پی گھوٹالے میں ان کے نام آئے گے کیونکہ اب اگلے دو سے تین ہفتوں تک ایڈورٹائزرز ان نیوز چانلز کو ویجیابن دینے سے بچیں گے جن کے نام اس گھوٹالے میں آئے ہیں لیکن اب سوال یہ بھی ہے کیا صرف ٹی آر پی کے آقڑے روک دینے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیا نیوز چانلز اسے صدھار کی موقع کی طرح دیکھیں گے اور پترکاریتا کا اس طرح جو گرتا جا رہا ہے کیا اسے روکنے کی کوشش کی جائے گی یا پھر دو سے تین ہفتوں کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا یہ تین مہینے صرف میڈیا کے لیے رہی بلکہ درشکوں کے طور پر آپ کی لیے بھی آتم وشلیشن کا افسر لے کر آئے ہیں اس دوران انہیں خود یہ تیہ کرنا ہوگا کہ آپ کس پرکار کی پترکاریتا دیکھنا چاہتے ہیں آپ بشوسنیتہ کی پائمانوں پر کسی نیوز چینل کا آقلن کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس آدھار پر کہ وہ بینا کسی جانچ پر تیال کے کتنے فیک نیوز چلاتا ہے اور آپ کو اس طریقے کی فیک نیوز دیکھنے میں کتنا آنند داتا ہے یہ بھی اس پر ڈپینڈ کرے گا نیوز چینلز کتنے بدلیں گے یہ بھی سوال ہے اسی بیچ میں سوال لگتار اٹھ رہے ٹی آر پی بیان اور ریٹنگ پرڑالی میں سدھار کی کوششوں سے ٹی وی نیوز چینلز کتنے بدلیں گے ساپ طور پر ٹی آر پی نیوز چینلز کو ملنے والے بیجیاپنوں پر اثر ڈالتی ہے اسی لئے اس کا سیدھا اثر نیوز کنٹینٹ پر دیکھا جاتا ہے اور ہمیشہ یاروں پلگے ہیں کہ ٹی آر پی کی لالسا میں نیوز چینلز درشکوں کے سامنے اسی لئے اس سے بہت بدلاؤ آنے کی امید نہیں کی جا سکتی ہے ریٹنگ استھگیت ہونے سے کچھ فرق پڑنا چاہیے یا نہیں فرق یہ آ سکتا ہے کہ اگر کوئی چینل یا کوئی ایڈٹر صرف مجبوری میں ریٹنگ میں ایک کمپٹیشن کے لئے کوئی ایسی سامنگری چلا رہا ہے جو وہ نہیں چلانا چاہتا تو اس کے پاس یہ موقع ہوگا کہ وہ اس سمیے کا پرائیوگ کر سکتا ہے کچھ ہفتے پریشر کے بینا درشکوں کو کچھ بہتر دکھا سکتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ فرق سب میں دیکھنے کو ملے گا جو چینل پوری آستہ کے ساتھ اجنڈا چلاتے ہیں ان میں بہت زیادہ فرق نہیں آئے گا کیونکہ یہ اب ان کی فطرت بن گئی ہے ان کے ڈینے میں شامل ہے 6 سے 7 سال پہلے یعنی 2014 سے اور اب میں بہت فرق آیا ہے اب ریٹنگ کے لئے ایسی سامنگیاں بنائی جاتی ہیں ایسا اجنڈا چلائے جاتا ہے ان کی سوچنے والوں کو یہ بھی ڈر ہوگا کہ ان ہفتوں کے لئے سامنگری بدلی تو درشک چھوڑ کر دوسرے چینل پر نہ چلے جائیں پھر بعد میں انہیں واپس لانا مشکل ہوگا تو ٹی آر پی کو پوری طریقے سے بند کرنے سے کیا سب کچھ ٹھیک ہوگا ٹی آر پی سسٹم فیک بنیاد اب اگیانک اور پوری طرح سے ہیر فیر پر آدھارت لکھتا ہے اسی جگہ ایک سوطنتر میکنزم ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی سوطنتر شکایت آئیوگ ہو یا سوطنتر میڈیا کمیشن بنایا جانا چاہیے کچھ ایسی ہی سپارش 2013 میں ایک سنسدی سمیتی کی اور سے ریپورٹ میں پیش کی گئی تھی اس سمیے کانگریس کی سرکار تھی ریپورٹ تیار کرنے والوں میں الگ الگ دلوں کے پرتیندھرت شامل تھے ریپورٹ پیش کرنے والی سمیتی کی چیئرمین موجودہ بی جے پی نیتا راو اندرجیت سنگھ تھے اسی لیے سنسد کی ریپورٹ کو لاغو کر کے میڈیا کانسل بنایا جانا چاہیے میڈیا کانسل میں سرکاری نیترہ نہ ہو اس میں سوچنا اور پرسارن منترالے کافی پرتیندھرت رکھئے دو بڑے پترکاروں کو لیجے جو پارٹی بندی کرنے والے نہیں بلکہ سوطنتر پترکار ہوں اس کے علاوہ نیای پالکہ سے شیش لوگوں کو لیجے انہی کو اپنا چیئرمین بنا لیجے اس کے علاوہ بڑے بودھیجیموں کو لیجے جو گڑمانے ہو یعنی بی جے پی یا کانگریس سے ان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہو اس طریقے کا ایک سوطنتر میڈیا کانسل بنے یہ کانسل تیہ کرے کہ نیوز چانلز پر کیا چلے گا نیوز چانلز پر خبروں اور بگیاپن کا انپات کتنا ہوگا نیوز چانلزوں پر پترکاریتا کو تاک پر رکھنے کے جو آروف لگتے ہیں اس کی بڑی وجہ ٹی آر پی ہے یہ مان لیجے جس کا سیدھا سمبند بگیاپن یعنی چانلز کی کمائی سے ہوتا ہے تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ اگر یہ ریٹنگ سسٹم وشوصنیتہ نہیں ہے تو بگیاپن داتا اور مارکٹنگ سمودھائے کیوں اس میں صدھار کی یا اسے بند کرنے کی مانگ نہیں کرتے ہیں بگیاپن داتا اس ایکو سسٹم کا بہت اہم حصہ یہ جان لیجے کیونکہ نیوز چانلز پری ٹو ایئر ہوتے ہیں جس کے لیے درشک پیسہ نہیں دیتے ہیں ٹی آر پی سسٹم کو پوری طرح بند کر دینا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ ہر چیز کے مابدند کی ضرورت ہے اس کے بجائے ریٹنگ کو پکتہ بنانے کی ضرورت ہے ساتھی سامپل سائز کو پکتہ بنانے کی ضرورت ہے اس کے لیے تقنیق کی مدد لینی چاہیے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ بارہ ہفتے بعد ریٹنگ سسٹم میں کیا تقنیقی بدلاؤ آتا ہے کیا کبھی ٹی آر پی کی اس جنگ کا کوئی سمدھان نکل پائے گا یا بگیاپن داتا آگے آ کر اس مسئلے میں حل کر کے کوئی اہم بھومکہ نبھا پائیں گے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں نیوز چینلز کے لیے آتما منتھن اور آتما بشلیشن کا سمیہ ہے نیوز چینلز کی دنیا میں ایک بہت بڑی کرانتی کا آگاز ہوا ہے اگلے تین مہینوں تاک کوئی چینل یہ رہی کہہ پائے گا کہ ہم نمبر ون ہیں جو جنتا نہیں دیکھنا چاہتی ان نیوز چینلز کے مو پر کہیں نہ کہیں سمیہ یہ تماشا ہے تمام وہ کثت نیوز چینلز جو آپ کو نمبر ون بتاتے ہیں کہ اگر چینلوں کو کسی کی جان بھی لینی پڑتی ہے تو وہ ایسا کرنے کو تیار ہوتے ہیں لیکن اب درشک تین مہینوں تک شانتی سے نیوز چینل دیکھ پائیں گے یہ دیش بھر کے نیوز چینلز کے لیے آتما منتھن آتما بشلیشن کا سمیہ ہے اب دور آ چکا ہے کہ نیوز چینلز سے سمجھیں کہ سفلتہ کا پیمانہ تیار پی نہیں بلکہ درشکوں کا بھروسہ ہوتا ہے آج سے تیار پی لوگ ڈاؤن میں چلی گئی ہے اور نیوز انلوک ہو گئی ہے یہ بات ہم سبھی کو سمجھنی چاہیے اس کے ساتھ ہی سچی خبریں دکھانے سے کیا چینلز کی تیار پی بڑھ سکتی ہے یہ بھی بڑے سوال کھڑے ہوئے کہ اگر صدھار کیا جاتا ہے سچی خبریں ساتھ صدھاری خبریں دکھانے ہم شروع کر دیتے ہیں جو کثیت نیوز چینلز ہیں کیا اس سے تیار پی ملے گی فیلحال یہ ویبستہ لاغو نہیں ہے کیا وہ ویبستہ پریابت ہے اس سمجھ دیش بھر میں 44,000 گھروں میں تیار پی کو ماتنے والے میٹر لگے ہیں ان گھروں میں کل 1,80,000 لوگ رہتے ہیں یعنی یہ دیش کی جنسنکیا کا صرف 0.1 فیز دی ہے اب آپ سوچئے کہ اتنے کم لوگوں میں یہ کیسے آپ تیہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا دکھایا جانا ہے اور آپ کو کیا نہیں دکھایا جانا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے UP سرکار کے سفارش پر CBI نے سمحالا ہے TRP گھوٹالے کی جانچ کا زمہ تیلیویجن انڈاستری کو ہلا کر رکھ دینے والے ریٹنگ گھوٹالے کی جانچ کا زمہ اب CBI نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے UP میں کی گئی ایک شکایت کے آدھار پر ماملہ درش کیا گیا اس ماملے کی جانچ میں CBI کی انٹری تب ہوئی جب ماملے کی جانچ مومبائی پولس کر رہی ہے جس میں تمام ایسے بڑے چانلز ہیں جس میں TRP کو لے کر ہیر پیر کرنے کا آروپ لگا کیندری ایجانچ ایجنسی نے اتہ پردیش سرکار کی سفارش پر لکناؤ پولس سے جانچ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور وہ بھی تب جب اتہ پردیش میں اس سے سممندھت ایک ماملہ درش کیا گیا لکناؤ پولس نے رویوار کو بگیاپن کمپنی گولڈن رابٹ کمینکیشنز کمپنی کے سی او کمل شرما کشکات کی آدار پر ایک پراتمکی درش کی ہے شکار درش ہونے کے بعد یوگی آدتنات کی سرکار نے CBI ماملے کی سفارش کی چوبیس گھنٹے کی بھی تر کندر سرکار نے CBI جانچ کے لیے یوپی سرکار کو پرستاؤ کے لیے منظوری دے دی ہے تو اب یہ آپ کو کرنا ہے یا آپ کو سمجھنا ہے اس پوری خبر کا وشلیشن ہم نے کیا ہے لیکن اب یہ آپ جانئے آپ تائی کیجئے کہ آپ کو کس طریقے کا کنٹینٹ دیکھنا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس طریقے سے ایک پرائیوٹ کمپنی ٹی آر پی کی ریٹنگ دکھاتی ہے اس کو ماپتی ہے کیا سرکار کا انٹیفیرنسز میں نہیں ہونا چاہیے یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے کیسی سنسطہ نہیں بننی چاہیے جس کی وشوسمیتہ پر کبھی سوال نہ کھڑے ہو فیلال کے لئے بس اتنا ہے نمسکال